بسم اللہ الرحمن الرحیم مردوں کے لئے گھر میں اعتقاف کرنا کیسا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ایسی صورت میں شریح حکم کیا بنے گا میں اس ویڈیو میں کلیر کر کے واضح طور پر آپ کو مسئلہ بتاؤں گا جیسا کہ دلائل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مصنف ابن ابی شہبہ میں اور مصنف عبد الرزاق میں تفصیل کے ساتھ دلائل موجود ہیں میں جو آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے یہ سمجھیں چاہے لوگ ڈاؤن ہو یا نہیں ہو ہر حال میں گاؤں میں کم سے کم آپ کی مسجد میں ایک آدمی کا اعتقاف کرنا ضروری ہے سنتِ معقدہ علال کی فایہ ہے اگر کوئی بھی آدمی مسجد میں اعتقاف نہیں کرے گا آپ کی مسجد خالی رہے گی تو پورے کے پورے محلے والے گنہگار ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی چند حضرات اگر اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن ہے وہ تو مسجد میں نہیں بیٹھ پائیں گے کیا ایسی مجبوری کی وجہ سے اس صورت میں وہ حضرات جو شوق رکھتے ہیں اعتقاف میں بیٹھنے کے لیے وہ اپنے گھر پہ اعتقاف میں بیٹھ سکتے ہیں صحیح مسئلہ کیا ہے دیکھئے مفتابی قول صحیح قول مختار قول یہی ہے کہ مردوں کے لیے اعتقاف میں بیٹھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے گھر میں اعتقاف نہیں کر سکتے سنن القبرہ میں یا سنن بیحقی میں ایک روایت موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان کا فتوہ موجود ہے انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ گھر میں اعتقاف کرنا بدعات ہے اسی لیے گھر میں آپ اعتقاف نہیں کر سکتے مردوں کے لیے عورتیں تو گھر پہ اعتقاف کریں گی کوئی حرج نہیں ہے اب دوسری بات یہ ہے لوگ ڈاؤن ہے مجبوری میں پھر کیا ہوگا یہ تو عام حالت کی بات ہی ہے دیکھئے مجبوری میں بھی شرط شرط ہے تو اسی لیے آپ پہلے یہ صاف طور پر سمجھ لیجئے مرد حضرات اپنے گھر پہ اعتقاف نہیں کر سکتے ان کا اعتقاف ہوگا ہی نہیں اعتقاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اعتقاف درست نہیں ہوگا لیکن یہاں ذرا اور ایک بات میں پوائنٹ کی بتا دوں اعتقاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اعتقاف میں بیٹھ کر یک سوئی حاصل کرے اللہ کو یاد کرے اور شب قدر کی تلاس کرے آخری عشرے میں اللہ اللہ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا کی کوسس کرے اس اعتبار سے اگر کوئی مرد اپنے گھر پہ اعتقاف کرتا ہے ایک تو مسجد میں اعتقاف کرنا ہے کسی ایک کا وہ تو ضروری ہے یہ وہ الگ بات ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی گھر پہ ایک سوئی حاصل کرتا ہے ایک کونے پہ بیٹھتا ہے آخری عشرے میں اور شب قدر کی تلاش میں رہتا ہے عبادت کرتا ہے اور اسی طرح جو ہے نماز وغیرہ کرتا رہتا ہے گھر پہ بیٹھ کر لوگ ڈاؤن کی بچہ سے امید ہے کہ اعتقاف کا ثواب مل جائے لیکن اعتقاف اس کا ہوگا نہیں امید کی بات بتا رہا ہوں ورنہ اعتقاف سے اس کو تعبیر نہیں کیا جائے یا نہیں سمجھا جائے اس کے لیے کہ گھر پہ اعتقاف کرنا جائز ہو گیا اعتقاف تو نہیں کہتا اسے میں بس امید کے لیے کہتا ہوں کہ کیونکہ شب قدر کا ثواب اسے مل سکتا ہے اس تلاش میں رہ سکتا ہے کچھ عبادتیں اللہ کے لیے کر سکتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور تعلیم بھی دی گئی ہے اسی لئے آپ اس طرح گھر پہ بیٹھ کر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اعتقاف جیسے گھر سے مسجد سے باہر نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے وہ اگر اس روم سے باہر نکلے گا اعتقاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ اعتقاف ہے ہی نہیں اعتقاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو گھر پہ بس یہ اس مقصد سے وہ گھر پہ اعتقاف کے نام پہ بیٹھ رہا ہے امید کے لیے ورنہ اصل میں اعتقاف ہے ہی نہیں وہ تو یہ مسئلہ بہت ضروری تھا اس کو کلیر کرنا میرے لئے بہت اہم تھا اس لئے میں نے صاف طور پہ بتا دیا ہے اور دیکھئے جہاں تک اس روایت کی بات ہے گھر پہ اس طرح پہ بیٹھنا جو کہا گیا ہے کہ بیداد ہے جو میں نے بتایا ہے یاد رکھئے وہ اس میں متلقن بتایا گیا ہے اس سے مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں تخصیص نہیں ہے لہٰذا جب ہم لوگ جو ہے ایک کو خاص کر رہے ہیں اس میں مرد کی تخصیص لے رہے ہیں عورتوں کو جو ہے الگ کر رہے ہیں تو ایسے ہی وہاں پر اس روایت کو ہم عام حالت پہ محمول کر کے اس مجبوری کی حالت کو الگ کر سکتے ہیں اس لئے اس روایت سے ہم اس مسئلے پہ پھر اعتراض نہیں ہوگا جو میں نے بتایا ہے لہٰذا یہ صحیح مسئلہ ہے میں نے واضح طور پہ بتایا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین مجھتا فرمائے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ حضرات ایسا کر سکتے ہیں کہ کیونکہ حکومت کی طرف سے چار پانچ آدمی کی مسجد میں نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت ملی ہے تو کم سے کم ایک آدمی وہاں پر اعتقاف کرے اور وہ جو ایک آدمی اعتقاف کرے گا وہ بھی صحت مند وغیرہ دیکھ کر جو صحیح سالم آدمی ہو جو شریعت سے واقف ہو اس کو دیکھ کر آپ اعتقاف میں بٹھائیں اور بقیہ تینچار آدمی جا کر اور اس کے ساتھ نماز پڑھا کریں